یہ کہ اگر نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام گھر کے اندر جو جائے یا تو ایک ٹیبل ہو یا کوئی چیز ہو انچی یا کوئی جگہ ہو وہاں پہ رکھنے کی قرآن لے کے جائیں قرآن بند کا بند اگر وہ اس کے اندر ہے کیا کہتے ہیں اس کو غلاف کے اندر ہے یا کھلا ہے جو بھی یہ قرآن لے جا کے وہاں رکھ دیں that's it کوئی پھوکے نہیں ماننی گھر کے اندر کوئی کسی قسم کا کچھ بھی نہیں کرنا صرف قرآن جو ہے چھوڑ کے ایک رات چھوڑ دیں اس کے اندر یقین کریں کہ صبح جب آپ انٹر ہوگے یا نیکس ڈے اس کے اندر ویسے ہی برکت چرو ہو جائے گی صرف قرآن کی موجودگی سے میرے اببہ کے الفاظ ہیں قرآن خالی پڑھنے سے نہیں دیکھنے سننے اور چھونے سے بھی برکت ہوتی ہے ان کے ورڈز ہیں یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں اس کی یعنی کہ وہ اگزامپل دیتے ہیں اگر اس کے لکھت میں اگر اس کے چھونے سے برکت نہیں ہوتی تو لوگ اس کو اٹھا کے چومتے نہیں یہ میرے فاظر کے ورڈز ہیں ہم چوبتے اس لئے اس یقین سے ہیں کہ اس کے لکھت میں بھی برکت ہے بند قرآن میں بھی اتنی ہی پاور ہے جتی پڑھنے کی پاور ہے جب انسان پڑھتا ہے اور نہ پڑھے بند رہنے دے تو فرشتے آکے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں روحانیت میں یہ ایک بیان ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے